اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریاں چھے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹک ٹاک ہوں آج میں بتانے لگی ہوں آپ کو بڑی ہی آسان سبدس سی ریسپی شامی کباب کی بڑی ہی خاصہ بنتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں ہم اپنی آگے ریسپی کی طرف ہمیں جو انگریڈنس چاہیے اس میں میں نے کیما یوز کیا ہے بیف کا آپ چاہیں تو چکن مٹن یا بیف کچھ بھی یوز کر سکتے ہیں ایک پاؤ کے قریب میں نے کیما لے لیا ہے آدھا پاؤ میں نے چنی کی دال لے لی ہے ایک درمیانے سائز کا میں نے پیاس لے لیا ہے چار میں نے ہری مرچے لے لی ہیں ثابت بن ٹی سپون میں نے سفید زیرہ لیا ہے بنے نہا ہاف ٹیبل سپون بھر کے میں نے جو ہے وہ دھنیا لیا ہے کالی مرچ اور لونگ جو میں نے آٹھ سے دس عدد لے لی ہیں اور گول والی لال مرچوں وہ چھے عدد لے لی ہیں میں نے اور نمک لیا ہے میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیسن ادھا کا پیسٹ میں آٹھ کروں گی 1 ٹی بل سپون بھر کے آپ چاہے تو لیسن ادھا جو ہے وہ آپ ساوود بھی آٹھ کر سکے ہیں اور نمک مرچ وہ آپ نے حساب سے آٹھ کر لیجے تو جی میں نے پین میں دگونے میں پانی ڈال کے ساری چیزیں ایک ساتھ آٹھ کر دینی ہے اور ڈالنا ہے اس میں لیسن ادھا کا پیسٹ اور جو میری جو پیاز ہے اس کو افلی چھوپ کر کے میں اس میں آٹھ کر دوں گی اچھے سے اس کو چلا لیتے ہیں مکس کر لیتے ہیں ساری چیزوں کو اور میں اس میں حلوی ایٹ کر دیتی ہوں ہافٹی سپون اب ایک اوبال آج ہے ایک اوبال آنے کے بعد ہم اس کو میڈیم فلیم پر رکھ دیں گے دھکے دیکھئے جو میرا جو مکسٹر تھا وہ اچھے سے تیار ہو گیا تھا میں اس کو بیچ میں چلاتی رہی ہوں اچھے سے گل گیا پر ہم اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں اس کے بعد پیسٹ لوں گی تو جی میرا مٹیئل جو تھا وہ چھنڈا ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے چوپر میں سے پیس لیا اور جو مین انگریبینٹ ہے اس کا جی آلو بہت ہی زبدس ایک میں نے آلو ڈالا ہے اس میں یہ مکسٹر جو ہے اتنا زبدس اور اتنا سمود اتنا اچھا پسا اور اتنے اچھے طریقے سے میش ہو گیا یہ اور آلو دیکھیں بالکل اس میں آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا اتنے اچھے طریقے سے میش ہو جائے گا اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ بڑا ہی خستہ زبدس سا ٹیسٹ آتا ہے یہ ریسپی جو ہے نا کوئی بھی بکنیس کوئی بھی جو کھانا نہیں بھی بناتے نا وہ بھی آرام سے بنا لیں گے یہ ایسی ریسپی ہے جی تو اب ہم بنا لیتے ہیں اس کے کباب شیپ دے لیتے ہیں اچھی سی آپ کی مرضی آپ جس شیپ کے بھی بنائیں مطلب کہ پتلے بنائیں یا موٹے بنائیں چھوٹے بنائیں یا درمیانے سے اس کے وہ آپ کی مرضی آپ اپنے حساب سے بنا لیجئے گا میں یہ سارے کباب بنا لیے اور چاہیں تو آپ ان کو کر سکتے ہیں فریز کیونکہ آنے لگے ہیں رمضان میں نے کم کوئنٹیٹی میں بنائے ہیں آپ زیادہ کوئنٹیٹی میں بنا کے اس کو آرام سے رکھ سکتے ہیں فریزر میں پورے رمضان آپ آرام سے سکھا سکتے ہیں تو جی میں آپ کو فرائی بھی کر کے دکھا دیتی ہوں کیسے زبدس بنے ہیں میں نے اس کے درمیان میں بیچ میں میں نے مٹیریل میں انڈا نہیں مکس کیا تھا اب دیکھیں میں اس کو انڈے میں ڈپ کر کے فرائی کر رہی ہوں کیونکہ میں نے اس میں آلو ایڈ کر لیا تھا اس کے اچھی بینڈنگ کے لیے اور اس کے مزیدار سے ذائقے کے لیے تو جی ان کو دونوں طرف سے میں فرائی کر لیتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے جی میرے کباب جو ہو گئے ہیں اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں کوئی نہیں ٹوٹے ہیں جی یہ تو جی آپ آئیں میرے پیچ پر نیو نیو تو جلدی سے ایک سبسکرائب تو بنتا ہی ہے جی ڈاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو نوٹیفیکیشن تو آنا لازمی ہے ویڈ بیل آئیکن آپ پر دیجئے سبسکرائب کمنٹ ضرور دیجئے گا اور مجھے دعاوں میں اپنی رکھئے گا یاد ملتی ہوں میں آپ سے اپنی آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ